اسلام علیکم دوستو فیض حمید پاکستان کے سابق آئی ایس آئی چیف ہیں جن سے پاکستانی بہت پیار کرتے ہیں اس لیے بھی کہ وہ جب پاکستان کے آئی ایس آئی چیف تھے تو انہوں نے افغانستان کے معاملے پر بہت اچھا کام کیا اور امن و امان کو برقرار رکھا اب فیض حمید مندر ایام پر آئے ہیں کیا شاندار کام کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ سمی ابراہیم جنہوں نے عمران خان کا پروگرام کیا تھا کل جس میں انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا پاکستان کے تین ٹکڑے ہو سکتے ہیں اس پروگرام کو لے کر اب حکومت نے کیا ایکشن لیا ہے سمی ابراہیم کے خلاف آپ کو بتاتے ہیں سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے یا یوں کہیں کہ آپ کی خواہش پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ فیض حمید کو پاکستان کا اگلا آرمی چیف دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب کل اس حکومت کی چلاکیاں دیکھیں یہ ایسا کوئی موقع تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسے عمران خان کو ڈی فیم کیا جائے اور ساتھ ساتھ عمران خان کو ناہل اور سزا بھی دلوائی جائے جس کے بعد یہ اکیلے اس ملک میں راج کریں وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی احسن اقبال نے متنازعہ بیانات پر وفاقی حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کا اندیہ دے دیا ہے گدشتہ روز وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی ترقی صلاحات و خصوصی اقدامات احسن اقبال نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گدشتہ روز جو بیان عمران خان کی جانب سے دیا گیا ہے ہر پاکستانی کو دکھ ہے ہر پاکستانی مضمت کرتا ہے اس بیان کی جبکہ اس بیان کے بعد عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے عمران نیازی جب سے حکومت سے الگ ہوئے ہیں تب سے ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں احسن اقبال نے مزید کہا کہ ہائیبرڈ وار کے ذریعے عوام کی سوچ کو شکست دی جاتی ہے یہ پاکستان کو اندرونی طور پر کھوکلا کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہر اس شخص سے اپیل کرتا ہوں اس شخص کے ایجنڈے کو پہچانیے پاکستان کا ایٹمی پروگرام پاکستان کی عوام کا ہے ایٹمی پروگرام کی حفاظت نواز شریف نے کی پاکستانی فوج اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایٹمی طاقت کی حفاظت کر رہی ہے عمران نیازی کس کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں احسن اقبال نے مزید کہا کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام اور ہر پاکستانی کا دل کشمیر کی سالمیت کے ساتھ دھڑکتا ہے عمران نیازی کو نفسیات کا علاج کروانا چاہیے اقتدار چھوڑنے کے بعد دماغی حالت خراب ہو گئی ہے یعنی کہ اب یہ اس بیان کے بعد عمران خان پر مقدمے بنانے جا رہے ہیں اب کوئی انسان اگر غور سے اس انٹرویو کو سنے دوستو تو یقین کریں کہ اس انٹرویو میں آپ کو ایک محب الوطن شخص ہی ملے گا جو اپنی عوام اپنی فوج کو یہ بتا رہا ہے کہ ایسے فیصلے مت کرو جو دشمن چاہتا ہے جو دشمن کی خواہش ہے کہ پاکستان دیوالیا ہو جائے اس کے بعد پاکستان سے اتنی شرطیں منوائی جائیں کیونکہ پاکستان اس دنیا کی واحد اسلامی ایٹومک پاور ہے اور اس کو اسلامی ایٹم بم کا نام بھی دیتا ہے ویست اس لیے عمران خان نے خرچہ ظاہر کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اب اس انٹرویو کے بعد امپورٹڈ حکومت نے سمی ابراہیم کو کیا سزا دی ہے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان الیکٹونک میڈیا ریگولیٹری ایتھارٹی پیمرہ نے سابق وزیر آزم عمران خان کا انٹرویو کرنے پر نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام پر پابندی آئید کر دی ہے پیمرہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ نیجی ٹی وی چینل بول نیوز کے پروگرام تجزیہ کے میزبان سمی ابراہیم نے سابق وزیر آزم عمران خان کا انٹرویو کیا اور انٹرویو کے دوران عمران خان کے متنازعہ بیان کو نشر کیا گیا نوٹیفیکیشن کے مطابق عمران خان کا بیان قومی سلامتی خودمختاری ازادی سالمیت اور ملکی نظریہ کے خلاف تھا جس سے عوام میں نفرت امی جذبات اُبھرنے کا خطیہ ہے نوٹیفیکیشن میں اس بیان کو مختلف قانونی دفعات کے خلاف برزی قرار دیتے ہوئے سمی ابراہیم کے پروگرام تجزیہ کو بند کرنے کا فیصلہ سنایا گیا دوسری جانب کچھ اچھی خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں جب سے یہ حکومت آئی ہے ملک نیچے ہی جاتا جا رہا ہے ایکسپورٹس گرتی جا رہی ہیں بجلی نہیں ہے ڈالر دو سو پر پہنچ چکا ہے مہنگائی آسمانوں سے باتے کر رہی ہے ٹکسٹائل انڈسٹری بند ہونے کا خطشہ ظاہر کر دیا گیا ہے جہاں اتنی بری خبریں آ رہی ہیں وہیں پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو فوج نے برقرار رکھا ہوا ہے سوات وہ علاقہ تھا پاکستان کا جہاں وزیرستان سے زیادہ حالات خراب تھے ملالا کے ساتھ جو ہوا وہ بھی اسی علاقے میں ہوا تھا یعنی کہ دہشتگرد پاکستان کے سوات وزیرستان فاتح سب علاقوں میں اپنا کنٹرول کر چکے تھے جو اب پاک فوج کے پاس ہے اور ان علاقوں میں امن بحال کر دیا گیا ہے اب یہاں باہر سے دوستو ٹورسٹ آتے ہیں اور پاکستان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے اب سوات میں پاک فوج کی پندرہ سالہ کوششوں سے قیام امن کے بعد علاقے میں امن و امان کی ذمہ داری فرنٹریل کور خیبر پختونخواہ کے حوالے کر دی گئی ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کانچو چھونی سوات میں کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب ہوئی تقریب میں وزیرالہ خیبر پختونخواہ محمود خان اور کور کمانڈر پشاور لیفٹینین جنرل فیض حمید نے شرکت کی ترجمان پاک فوج کے مطابق تقریب میں زلہ سوات شانگلہ مالاکنڈ سے تعلق رکھنے والے آلہ سیول اور فوجی حکام بھی شریک تھے اب یہ کامیابی بھی آپ کہیں کہ فیض حمید کے ہاتھوں میں ہی لکھی تھی کے چیف تھے تو افغانستان میں امن قائم ہو گیا اور امریکہ وہاں سے نکل گیا اور افغانی اب افغانستان کے مالک ہیں اسی طرح جب فیض حمید کی پوسٹنگ ان علاقوں میں ہوئی ایزا کور کمانڈر تو سوات سے بھی اب آرمی نکل رہی ہے کیونکہ وہاں امن قائم ہو گیا ہے اور یہ آرمی اب وزیرستان وغیرہ میں اپوائنٹ کی جائے گی تو اس وقت آپ کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فیض حمید امن کا نشان بن چکے ہیں چورو میں ہم نے ایک سوال کیا تھا آپ سے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ فیض حمید آرمی چیف بنے دیکھیں اس وقت ایک بات ذہن میں آ رہی ہے ایران کے سپریم لیڈر کی کہ جب آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہے اس کے مخالف آپ کھڑے ہو جائیں کسی طرح مریم نواز نواز شریف وغیرہ نہیں چاہتے کہ آرمی چیف فیض حمید بنے اس لیے اب عوام یہ چاہتی ہے کہ وہ ہی آرمی چیف بنے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر وہ آرمی چیف بن گے تو ان کے کرپشن کے کیسز اور زیادہ مضبوطی سے چلیں گے اور ان کو سزا ہو گی